بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان و جید قول اللہ تعالیٰ فِي الْقَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَإِذْ وَأَدْنَا مُوسَى عَرْبَعِينَ لَيْلَةِ سُمَّتْ تَخَلْصَمُ الْعِجْلَمِن بَعْدِهِ وَأَمْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسا سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فراؤن کے پرونش میں رہے تھے اس کے بعد مدین سے لے گئے تھے ایک قتل خطا کی وجہ سے اور اس کے بعد ایک متت مقررہ کے لیے حضرت شویب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے تھے اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو انہیں نبوت عطا کی گئی تھی جس میں ان کو ید بیزہ اور اسائے موسیٰ عطا کیا گیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ مجزہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جب بغل میں لے جاتے تو وہ روشن ہو جاتا اور اپنی لاتھی کو پھینکتے تو وہ ایک اجدار کی شکل اختیار کر لیتا تھا پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قیارت میں جو کسی ہوئی قوم تھی ابن ازائیل کی پھر ان کے ظلم و جبر سے تن قوم پھر ان اتنا ظلم کرتا تھا کہ ان کے بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بیٹوں کو قتل کر رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ فاطمہ اس قوم کو نجات دی لیکن یہ ایسی نہنجار قوم تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم نکلی دریا سے اور پیچھے اللہ تعالی نے ان کے آنکھوں کے سامنے ویرون کو اور اس کے لشکر کو غرب کر دیا اس کے باوجود یہ قوم جب آگے گئی تو ان کی نظر ایک قوم پر پڑی جو بتوں کی بوجہ کر رہی تھی بت پرست لوگوں پر جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا کوئی بت بنا دو تاکہ ہم بھی اپنے خدا کی اس طرح سے پوجہ کریں تو اس ظالم قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھے اگرچہ اس وقت تو یہ باز آگے شرک سے لیکن ان کے اندر یعنی شرک کی وہ بیماری لاحق ہو چکی تھی جس کا اظہار انہوں نے بعد میں کیا جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو باقیدہ تورات کی لکھی ہوئی تختیاں عطا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تور سینہ پر بلایا تھا یاد رہے کہ تور سینہ وہی سہرہ ہے جہاں پر یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ امالکہ کی قوم کے اوپر قبضہ کرنے کے لئے ان کے اپنے پرستین کے اوپر قبضہ کرنے کے لئے ان سے جہاد کے لئے آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاؤ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالی نے ان کو سہرہ سینہ کے اندر رکھا چالیس سال تر لیکن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنی نعمتیں گی کہ وہاں پر اس سہرہ کے اندر بھی بھوکا پیاسہ نہیں رکھا اللہ تعالی نے آگے اللہ تعالی کی نعمتیں بھی آ رہی ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تور سینہ پر بلایا اور انہیں تورات کی تکتی آتا کی لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے گئے تور سینہ کے اوپر تور پہاڑ کے اوپر جب گئے تو تم مت تخلتم تم العجل من بہادی ہیوان تم ظالمون تو پھر تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کرنے یہ ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا جو بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا جس نے لوگوں کے زیورات سے مل کر ایک ان کو بچڑے کی شکل بنا دی تو لوگوں نے سے کہا کہ موسیٰ جس خدا سے ملنے کے اہم وہ یہی خدا ہے اور لوگوں نے اس کی پرستش باقیادہ شروع کر دی صرف چالیس سال چالیس سال چالیس دن کے لئے موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہوئے اور ہارمون علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑ کے گئے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام